عزیزہ نگرمی السلام علیکم آجزی اور غرور میں فرق آجزی عطا ہے غرور ایک حطا ہے آجز انسان کسی معاملے میں کسی انسان کے سامنے کسی بھی موقع پر ایسا رویہ نہیں اپناتا جس سے غرور تبیر کیا جا سکے غرور صرف غرور کرنے والے کے دعوے کا نام نہیں بلکہ مخصوص کرنے والوں کے احساس کا نام بھی ہے ہر دعوے کے باطن میں غرور سر اٹھائے کھڑا ہے آجزی کا دعویہ بھی غرور کی ایک قسم ہے انسان کا ہر دعویہ خطا ہے اس کا ہر حاصل عطا ہے غرور زور اور زر کی بنیاد پر کیا جاتا ہے بسا اوقات یہ نسب پر فخر کے پردے میں بھی کیا جاتا ہے حقیقت یہ ہے کہ نام و نسب ہو یا کوئی دولت ہنر کسی میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ محلِ غرور کی بنیاد بن سکے جس کے مقدر میں زوال ہو فنا ہو اسے زبا ہی نہیں کہ وہ کولِ غرور مو سے نکالے کولِ غرور دراصل کولِ زور ہوتا ہے غرور ایک دھوکہ ہے اور یہ دھوکہ انسان سب سے پہلے خود کو دیتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس کے حاصل کی بنیاد اس کا استحقاق ہے یا پھر اس کی استداد اور یہ دونوں اندازے اور دعوے غلط ہیں غرور اپنے اندر ایک دعوے کے سوا کچھ نہیں رکھتا اور یہ دعوے بھی بے بنیاد ہے غرور ایک ابتلا ہے جب انسان غرور میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ دوسروں سے پہلے خود کو ابتلا میں ڈالتا ہے غرور کا شکار ہونے والا سب سے پہلے احساسِ برتری میں مبتلا ہوتا ہے یہ احساس کہ میں دوسروں پر برتری رکھتا ہوں دراصل شیطانی فکر کا پہلا بات ہے کائنات میں سب سے پہلا گناہ غرور تھا جو عالی ہے اسے اپنے عالی ہونے کا اعلان کرنے کی ضرورت نہیں عالی اور عدنہ کی تقسیم خالق کے ذمہ ہے انسان کو ذب نہیں دیتا کہ وہ خود کو دوسروں سے عالی اور برتر تصور کرے مخلوق میں سے کسی کو عدنہ قرار دینا خالق کے عظیم الشان تحلیقی منصوبے میں نقص نکالنے کے مترادف ہے مخلوق کی عزت خالق کی عزت ہے مخلوق کی توہین گویا خالق کے عمل کی توہین ہے غرور میں ایک مسئیبت یہ ہے کہ جس پر یہ بلا نازل ہو جاتی ہے وہ دوسروں کی توہین کرنا اپنا پدائشی حق تصور کرنے لگتا ہے آجزی میں برکت ہے غرور میں صرف حرکت ہے اور وہ بھی بے برکت زد، انا اور غرور کے سامنے طاقت آن کھڑی ہو جاتی ہے آجزی کو راستہ مل جاتا ہے آنن فانن آجزی آفیت ہے اور غرور ایک آفت ہے طاقت کی بڑی بڑ کم کلوں کے درمیان سے سبک روحوا کی طرح گزر جاتی ہے زد، انا اور غرور راستوں میں پڑے بھاری پتھر ہیں جب بھی کسی بڑی طاقت کا گزر ہوگا اس کے بلڈوزرز ان پتھروں کو رونتے ہوئے رونتے ہوئے گزر جائیں گے ہر مغرور کے مقابلے میں ایک سرے پر مغرور موجود ہے ہر فیراؤن کے مقابلے میں ایک فیراؤن موجود ہے فیراؤن کے سامنے اگر موسیٰ نمودار ہو جائے تو یہ اس پر احسان ہے محلت کی داستان ہے گرور کا انجام عبرت ہے ہا آغاز کتنا ہی پرکش دکھائی دے آجزی کا مقام عزت ہے خواہ اپنے آغاز سے کتنی ہی درماندہ اور گری پڑی دکھائے آجزی کمزوری کا نام نہیں آجزی تمام تر طاقت رکھنے کے باوجود اپنی طاقت کو اقلاقی دہلیز پر سرنگون کرنے کا نام ہے ایک غریب بھی مغرور ہو سکتا ہے اور ایک امیر بھی آجز ہو سکتا ہے غریب کی انہ اگر اخلاق کا سبق پڑھنے سے انکار کر دے تو وہ مغرور ہے اور دہرے آزاب میں ہے یعنی وہ ظاہری طاقت سے بھی محروم رہا اور اخلاقی طاقت بھی اس کے نصیب میں نہ رہی اگر وہ دارہ اخلاق میں رہتا تو اسے اخلاقی طاقت حاصل ہو جاتی ہے اخلاقی طاقت کے ملنے سے انسان عزت والا کہلاتا ہے اخلاقی طاقت ضبط سے پیدا ہوتی ہے اخلاقی طاقت کا منبع سبر ہے انسان کا شرف اس کا عجز ہے انسان اپنے شرف کو بول گیا وہ طاقت اور طاقت کے گرور میں عزت تلاش کرتا رہا زہر پر پرست انسان کو فوری فائدہ درکار ہے عبادت کے لیے آجزی درکار ہوتی ہے مغرور عابد بے فائدہ مشکت میں ہے آجز گناہ گار مغرور عابد سے بہتر شمار کیا گیا ہے مغرور عابد کبھی توبہ کے قریب نہیں جائے گا اسے اپنی عبادت کا ہنر چمکانے سے ہی فرصت نہیں وہ ہوت کو کبھی غلط قرار نہیں دے گا اس نے غلط قرار دینے کے لیے اپنے علاوہ وہ ساری مخلوق مقرر کر رکھی ہے جو اس کی عقل میں غیر عابد ہے حالانکہ ہر زی روح اپنی مقرر کردہ عبادت سر انجام دے رہا ہے عزیزانِ گرامی غرور سے بچیں یہ آپ کو دنیا اور آخرت میں زلیل و خوار کر دے گا آپ اپنے رب کے سامنے آجزی اور انگساری سے کھڑے ہوں اور اس کے لیے آجزی اور انگساری کو اپنے پر لازم کر لیں تاکہ آپ اس دنیا اور آخرت دونوں میں سرک روحوں ہیں اللہ تعالی ہم سب کو آفیت اتا فرمائے نفع والا علم وسیر رزق اور تمام بیماریوں سے شفاہ اتا فرمائے آمین السلام